ہیلو گائز آز میں آپ کو شریر کے انچاہے بالوں کو ہمیشہ کے لیے ہٹانے کا جو طریقہ بتانے والی ہوں بہت آسان اور پوری طریقے سے کامیاب نسکہ ہے جیسے اگر آپ ہفتے میں چار سے پانچ بار لگاتے ہیں تو شریر کے انچاہے بال ہمیشہ کے لیے موو ہو جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی گھنٹی پہ ضرور دبائیں تاکہ میرے لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائن پر ملتی رہیں اسے بنانے کے لیے ہم ایک صاف بول میں دو چمچ ویڈ فلار یعنی گہوں کاٹا ڈالیں گے آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ پانی ڈالیں گے اور ہاف لیمن ڈال دیں گے بیکنگ پاورڈر بالوں کو کمزور بناتا ہے جس سے بال ایزلی ریموو ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں اس کے ساتھ یہ سکین کے کالے پن کو دور کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے تو ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ملا لیں بیکنگ پاورڈر یا بیکنگ سوڈا آپ دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں جب ہم اسے کھانے میں استعمال کرتے ہیں تب بھی یہ ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو اگر آپ اسے اپنی باڈی کے انچاہے بالوں کو ہٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بھی کسی بھی طریقے کا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا ایک دم سے نیچرل ہے آپ اسے چاہے تو بنا کے چار سے پانچ بار لگانے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں یا پھر جب آپ کو یوز میں لانا ہو تب ہی آپ اسے فریش بھی بنا سکتے ہیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ نہانے سے پہلے آپ جہاں جہاں سے اپنی باڈی کے انچاہے بال ہٹانا چاہتی ہیں فیس کو چھوڑ کر فیس پر اپلائی نہ کریں وہاں پر اس طریقے سے اپلائی کریں اور ایک منٹ تک دیرے سے ہلکے ہاتھوں سے مساز کریں پھر آپ اسے ایسے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب یہ ڈرائی ہو جائے پھر آپ اپنی باڈی کو واش کر سکتے ہیں اگر ہفتے میں آپ چار سے پانچ بار سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے انچاہے بال ہمیشہ کے لیے گائب ہو جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے تو ہوب کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو پریز ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فینس کا ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی لیٹس اور نیو نیو ویڈیو لاتی رہوں